اسلام علیکم دیئر فرینڈز اینڈ سرونس دس از عدل اعزاز احمد آج کے لکچر میں ہم بہت خاص اور بہت امپورٹن ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے کلاسفیکیشن آف انزائب اکثر سرونس اس میں کنپیوز ہو جاتے ہیں کہ انزائب تو پروٹین سے بنا ہوا ہے اس میں امائنو ایسٹ موجود ہوتے ہیں تو انزائب کو بھی کلاسفیکیا ہے یہ سبکورس انزائب جو موجود ہیں ہر سبسٹیٹ کے لئے ایک سبسٹیٹ کے لئے انزائب ہے تو اس انزائب کو بھی کلاسفیکیا ہے کتنی گروپس میں کلاسفیکیا ہے چھ گروپس میں کلاسفیکیا ہے وہی چھ گروپس آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ چھے گروپس کیا ہے بہت ہی ڈیٹیل سے ہیں انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ لوگوں کی دماغ میں آ جاتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ چھے گروپس کیا ہے کلاسپیکشن آف انزائم یعنی کلاسپیک کا مطلب درجہ بندی کرنا دیوائیڈ کرنا کیا کہتے ہیں انزائم کی اس کی ریکشن کی بنیاد پر اس کی پنکشن کی بنیاد پر انزائم کو کیا کیا ہے الگ گروپس میں رکھا ہے سکس کلاسز کتنی کلاسز ہیں یہ آپ لوگ دماغ میں رکھیں کہ ٹوٹل جو ہیں چھے کلاسز موجود ہوتے ہیں انزائم کی پہلا جو ہیں اکسی ڈو ریڈکٹیز انزائم ہے یہاں لفظ سے معلوم ہے اکسی مطلب اکسیڈیشن اینڈو ریڈکٹس کا مطلب کیا ہے ریڈکشن یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ دماغ میں رکھیں یہ ایس ای لاسٹ میں آیا تو آپ لوگوں کی دماغ میں آئے گا کہ یہ کیا سے شو کر رہا ہے انزائم شو کر رہا ہے اے ایس ای تو اس کا مطلب یہ انزائم ہے جس اکسی ڈو ریڈکٹس اے ایس ای انزائم شو کر رہا ہے یہ پہلا انزائم ہے انزائم شو کر رہا ہے انزائم کا کام کیا ہے یہ کسی کرنیکلز کو کیٹلیس کرتا ہے یعنی اکسیڈیشن کے ذریعے سے ریڈکشن پروسیز کر رہا ہے ریموینگ اور ہیڈنگ الیکٹرونز پرام ون سبسٹیٹ سیمپلی دماغ میں رکھیں کیونکہ اکسیڈی کا مطلب اکسیڈیشن اور ریڈکشن کا مطلب ریڈکشن انزام وہ انزام جو ریڈکشن اکسیڈیشن کر رہا ہے سیمپلی وہ کونسا ہو سکتا ہے اکسیڈیشن انزام ہو سکتا ہے دی آئیڈروجنیز انزام ہو سکتا ہے یعنی آئیڈروجن کو ریمو کرنے والے انزام پار اکسیڈیشن اور اکسیڈیشن کو یہ کرنا پار اکسیڈیشن انزام ہوتے ہیں تو یہ جو انزام ہیں یہ کونسا انزام ہے اکسیڈو ریڈکٹیز انزام موجود ہوتے ہیں اب دوسرا انزام ٹرانس ٹرانس پیریز انزام لفظ سے معلومت ہے ٹرانس پیریز انزام یا ہم ترانسپر کرنے والے انزم اب یہ ترانسپر کرنے والے انزم فارکرانسپر یہ انزم ترانسپر ایک گروپ SSD مالیکل to another مالیکل یعنی ایک جگہ سے مالیکل گروپ کو کیا کرنا ترانسپر کرنا یہ انزم ترانسپر ایک گروپ지만 مالیکل टोıyor یہ ایک مالیکل سے گروپ کو اٹھا کر دوسری مالیکل میں ترانسپر کرتا ہے اس انزم کے مطلب کیا ہے یعنی سیمپل ٹرانسپریز انزائم جہاں پہ بھی آیا ٹرانسپریز یعنی آپ لوگوں کی دماغ میں آنا چاہے کہ یہ وہ انزائم ہے جو ایک گروپ کو ٹرانسپریز کرتا ہے دوسرے مالکین میں گروپ کیا ہو سکتا ہے جیسا کاربوگزیل گروپ ہو سکتا ہے آیڈوگزیل گروپ ہو سکتا ہے وہ تو گروپ میں پنکشنل گروپ ہے ایک جگہ سے اس نے اٹھا کر دوسرے مالکین میں ٹرانسپریز کیا اس انزائم کو کیا کہتے ہیں ٹرانسپریز انزائم امائنو گروپ ہے امائنو گروپ ہے این ایچ ٹو کاربوگزیل گروپ ہے میتھائیل گروپ ہے یعنی یہ ایک پنکشنل گروپ یہ ایک مالکین سے اٹھا کر دوسرے مالکین میں ٹرانسپریز گروپ گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسپریز انزائم ایک انزائم ہے اس کا ایکزامپل ٹرانسپریز انزائم کا ایکزامپل ہے ایکزو کائنیز انزائم ہے اگزو کائنیز انزائم جو پاسپیٹ گروپ کو ٹانس پر کرتا ہے تو یہ دو ہوا اب تیسری کی طرف ہم آئے کے آئی ڈرو آئی ڈرو لیز انزائم آئی ڈرو جن لیز انزائم جو ہوتے ہیں دیز انزائم آر انیوار اندائی ڈرو لیسز آب کمپاؤنٹ اس یہ اس کا مطلب کیا ہے یعنی یہ انزائم آئی ڈرو لیسز کا مطلب کیا ہے کسی مالیکل کو بریکڈون کرنا بای دیلپ آب واتر اس میں واتر ایڈ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں آئی ڈرو لیسز کہتے ہیں یعنی پور ایزمپل کاربوڈریٹ ہے کاربوڈریٹ کس سے بنا ہوا ہے گلکوں سے بنا ہوا ہے اس میں واتر ایڈ کرنا اس کو بریکڈون کرنا تو اس انزائم کا نام کیا ہے آئی ڈرو لیسز انزائم وہ اس چیز کو بریکڈ کرتے ہیں اسی طرح پروٹین ہے پروٹین کا بیسیک ایڈ 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 ہے جب پروٹین کو آپ بریکڈون کرتے تو اس میں واتر ایڈ کرتے ہیں جب واتر ایڈ ہوا تو آئی ڈرو لیسز ہوا یعنی بای دیلپ بریکڈون اپ مالیکلز بای دیلپ آب واتر اس کارڈ ایڈرو لیسز یا ایڈرولیس کرتے ہیں یعنی ایڈرولیس انسیم کا مطلب کیا ہے کسی ملیکل کو برکڈول کرنا باید ہے سیمپلی وہ کونسا ہے پروٹین کو برکڈول کرنا فیٹس پروٹین آگر برکڈول ہو جاتے ہیں امائنو اسٹ بن جاتے ہیں پیٹس برکڈول ہو تے پیٹس بن جاتے ہیں کاربوڑیڈ برکڈول ہوا تو کاربوڑیڈ کے بھی سیکنیٹ کیا ہے گلکوس ہے یہ سارے کیا سیکھو کر رہا ہے یہ انزائم شو کر رہا ہے امائلیز انزائم ہے ایڈولیسز کر رہا ہے کاربوڈریٹ کا ایڈولیسز کر رہا ہے کاربوڈریٹ کا کاربوڈریٹ کو بریکڈون کر رہا ہے بلکوس میں دیکھیں کب پولیس سکرائیڈ ہے مونو سکرائیڈ ہے اولیگو سکرائیڈ ہے یعنی اولیگو سکرائیڈ کو مونو سکرائیڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں یا پولیس سکرائیڈ کو یہ کون کر رہا ہے یہ ایڈولیس دوسرا ایڈولیس کر رہا ہے پروٹین کا پروٹین کو پڑی Donٹ کر رہا ہے پروٹین کو اومائمیلیسطے میں تبدیل کر رہا ہے اب کیا ہے پور نمبر پر لائزیز انزم دیز انزم کیٹلیز برکڈولڈ کر رہا ہے BL nove smo کوئلند مولد کو برکڈولڈ کر رہا ہے SPEC Rimo اللہ ڈا پانکشنل گروپ در آٹسجم شہد ہے سمکشو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئلینٹ بارٹ کو بڑکڈون کرنا تھوڑنا ایک پنکشنل گروپ کو الگ کرنا چاہے جو کربوکزل ہو چاہے وہ مثال ہو چاہے وہ ہوتے ہیں تو چاہے اس کو بڑکڈون کرنا اس کو الگ کرنا ویڈا اوٹ ایتو لیسی دیکھیں یہاں پہ ایتو لیسیس نہیں ہوتا ہے یہاں ایتو لیسیس نہیں لے رہا ہے یہاں پہ وارٹنی نہیں ہے لیکن water اس میں ایڈیشن نہیں ہو رہا ہے اوکے یہ کون سا ہو سکتا ہے ڈی کاربوگزیلیز انسان ڈی کاربوگزیلیز انسان ہے وہ بھی اس لائزیز کا انسان کا ریمون آب کاربوگزیل گروپ یہ کیا کرتا ہے کاربوگزیل گروپ کو کیا کرتا ہے اللہ کرتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ مالکل موجود ہے جس مالکل کا نام ہے پیرویٹ گروپ سے کاربوگزیل کو علاق کرنا یعنی یہ کاربوگزیل کو علاق کرنا اور دوسرا جو پریدیا اوسپارڈ کو علاق کرنا یہ کاربوگزیل علاق ہوا اور یہ دوسرا پارٹ علاق ہوا تو یہ پرویٹ ڈیوائیڈ ہوا اسی ڈھون میں کس نے کہا ڈی کاربوگزیلیز انسان ہے یہ خود کلاس ہے کس کی لائزیز انزائم کا یعنی سمپلی لائزیز انزائم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سپیسپیک کوئلنٹ بانڈ کو بریک ٹون کرنا اور وہ سے پنکشنل گروپ کو ریمو کرنا ویڈاؤٹ ایڈولیس بغیر وارٹر ریڈیشن کی ٹھیک ہے تو اس کمکہ کے لائزیز اب آ رہا ہے تو ایسا کیمرہ گھمائے اس طرف اب آم آ رہا ہے پانچ نمبر پہ پانچ نمبر کا نام ہے آئیسو میریز انزائم آئیسو میریز انزائم ابھی آئیسو میریز انزائم کمپیوز ہو جاتے ہیں نام سے ظاہر ہوتا ہے آئیسو میریز دیز انزائم کنورٹ ون آئیسو میر انٹو ان آدر آئیسو میر یہ جو آئیسو میریز انزائم ہیں اس کا کام کہ ایک آئیسو میر کو کنورٹ کرنا دوسرے آئیسو میر میں آبی سٹرون پھر کمپیوز ہو جاتے ہیں کہ آئیسو میر کیا ہے میں ہم بتا دوں گا آئیسو میر کیا ہے انٹر ہمالیق richness ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں گلکوز ہیں change کر دیتے ہیں لیکن اس لئن کو ndeی ہو? لیکن بہت سلڈنس ہیں جس کو آیسومرز پتا نہیں وہ چیز کو کہتے ہیں اسلڈنس ibilidad گلکوز ہیں پرکٹوز ہے گلکوز کا پرملا بھی سی سکس ایشٹویل او سکس ہے اور پرکٹوز کا بھی پرملا کیا ہے سی سکس ایشٹویل او سکس ہے لیکن گلکوز کا جو سٹکچر پرملا ہے سٹکچر ہے وہ آلگ ہے اور جو پرکٹوز ہے اس کو سٹکچر آلگ ہے تو یہ پرملا سیم ہے سٹکچر ڈپرنٹ ہے پرملا سیم ہے سٹکچر ڈپرنٹ ہے تو اس کو ہمائے سومر کہتے ہیں تو یہ انسائم کیا کرتے ہیں ایک آئیسومرز کو چینج کر دیتے ہیں دوسرے آئیسومرز میں ٹھیک ہے اس ایک پنکشنل گروپ کو چینج کر دیتی یا کوئی دوسرا مالیکل ایٹم کو کیا کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں تو اس آئیسومرز کیونکہ آئیسومرز بنانے والا ایک آئیسومرز دوسری میں کروٹ کرنا اس کا مداب آئیسومرز آر مالیکلز ہیمینگ سیمیلر مالیکلر پارولا آئیسومرز وہ ہیں کہ سیم مالیکلر پارولا ہے بڑھٹی بڑھٹی پھارملاں ڈیپرینٹ جیسا میں نے کہا کیہ گلکوز کا بارملاں کیا ہے ایسی طرح پرکٹوز کا بارملاں بھی کیا ہے یا گلکوز نے اس آئیسومرز انگیم میں کیا کیا گلکوز کی چینج کیا پرکٹوز میں گلکوز کا بارملاں بھی پرکٹوز کا بارملا بھی اسے میں لیکن اس نے آئیسومرز کو چینج کیا بنایا اب لاس میجو ہے لاغ جس ایز اینزائم لائی گیس انجیم ہر جگہ Mوجود ہوتے ہے لائے گے ہیں ریفلیکشن جو ہوتا ہے دینے کا ریفلیکشن ہوتا ہے یہاں پر لائے گیس السین بھوڑ اپورٹنٹ ہے وہاں پہ آئے گا ہے انسلی تو لائے گیس انسلی independent اس کا یہ Desktop نام بھی ہے اس کا ہم کہتے ہیں سینٹیاز انسلی میخ актив کیا کسی چیز کو بنانا ٹک ہے یعنی یہunu ہیں کسی چھوٹے چیز کو بڑا بنانا یعنی چیز کو ملانا بارڈ بنانا لائے گ انسلی انزائم آر ریسپونسیبل پار دا پورنیشن آب بانڈ بیٹوین ٹو سبسٹیٹ اس انزائم کا کام کیا ہے ایک بانڈ کو بنانا بیٹوین ٹو سبسٹیٹ کے درمیان ایک بانڈ بنانا اب یک ایک اگزامپل دے رہا ہوں پولیمریز انزائم تو سب نے سنا ہے یعنی ڈینے پولیمریز انزائم سوچو ڈینے پولیمریز انزائم جہاں پہ ڈینے ریپلیکٹ ہوتا ہے ٹھیک دوسرا سٹینڈ بننا ہے نیو سٹینڈ بن سن جان رہا تو آپ اے ڈینے پولیمریز انزائم بہتیں کام سرانچ اور جوائنز منومرز منومرز ایک پارٹس کو کہتے ہیں c جوائنس این ٺ مونومرز این ٹو پولیمریز یعنی یہ ایک منومرز ہیں ایک نکلوٹیت دوسریch نکلوٹیت دینے کا کہتے ہیںرے میں یہ نکلوٹیت اٹھا کر دوسری دینے کو ساتھ کیا کرتا ہے ساشت کے ساتھ کیا کرتا ہے کون ٹام کرتا ہے pedestورا ہے انٹائی نکلوٹائیڈ ایک منو نکلوٹائیڈ سے دیکھیں نکلوٹائیڈ اسے طرح ایک دوسری نکلوٹائیڈ کے ساتھ جو بانٹ بناتا ہے وہ کون بناتا ہے ایک منومر سے جب دو منومر بن گیا دو منومر جوائن ہوا تو اس کام ڈائنکلوٹائیڈ کے تھے جب زیادہ ہوا تو اس کام کیا کے لی ہیں بائے ڈینئے کیا ہے؟ پولینکلوٹائیڈ ہے بائی ڈینئے پولمریزِ این آرینے کیا ہوتا ہے ارینے پولمریز ہوتا ہے کنڈنسیشن ہوتا ہے، میدٹ انڈرجی لیکن یہاں نے جھ lodbere ہوتا ہے کوش دیلال شگاہ ڈینائی کی خرچ ہوتا ہے ignite مختلف کو م LINESE تو اس کو کھڑنا سیشن اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی ہمارا بیوٹیپل چینل اعزاز بائیلو جی والا چینل کو کیا کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو سے اگر آپ لوگوں کو کچھ پائدہ ہوا ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اجازت دیں اللہ پیس